بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کینڈل اکڈمی پاکستان میں نئے لیکچر کے ساتھ خوش آمدید سٹوڈنٹس نیوکلئر فیزکس میں آج ہمارا دسوان لیکچر ہوگا اور آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے نیوکلئر ریکٹرز کیا ہوتے ہیں ان کی کنسٹرکشن اور ورکنگ کے بارے میں بات کریں گے لاسٹ لیکچر ہمارا تھا نیوکلئر فیشن ریکشن تو نیوکلئر فیشن ریکشن میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے یورینیوم کا نیوکلئرز ایکسپلوڈ ہوتا ہے اس سے دو سو میگا الیکٹرون وولڈ انرجی ریلیز ہوتی ہے اور چین ریکشن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ چین ریکشن کس طرح سے پروسیڈ ہوتا ہے تین تین نیوٹرونز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ آگے وہ چلتا رہتا ہے تین نیوٹرونز آگے تین نیوٹرونیوم نیوکلئرز کو ایکسپلوڈ کرتا ہے تو سارے ہیوج مانٹ آف انرجی ریلیز ہوتی ہے تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ ڈیل سے پڑھ چکے ہیں آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نیوکلئر ریکٹر کیا ہوتے ہیں یعنی اس انرجی کو جو کہ چین ریکشن کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اگر اس کو کنٹرول کر لیے جائے تو کس طرح پوزیڈیو پرپوسیس کے لیے یعنی الیکٹسیٹی بنانے کے لیے کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے یہ کونسپٹ نائنٹین پورٹی ٹو کا ہے نائنٹین پورٹی ٹو میں فرمی اور اس کے کو اثرز نے کو ورکرز نے یہ کونسپٹ دیا تھا کہ اگر فیشن ریکشن کو کنٹرول کیا جائے تو اس طرح سے ہم اس کو الیکٹسیٹی اس سے بنا سکتے ہیں بجلی بنا سکتے ہیں ریکٹرز میں تو یہ کونسپٹ انہوں نے کیا تھا کہ جب لوگوں کو ایٹم بم کی تباہکاریوں کو پتا نہیں تھا یعنی ایٹم بم جو ایکسپلوڈ ہوا جاپان میں کے شیروں میں ہیرو شیما اور ناگا ساکی کے اوپر جب ایٹم بم بھیگا گیا تو اس سے پہلے ہی نیوکلی ریکٹرز کا کونسپٹ سائنٹسٹ کے ذہن میں تھا سائنٹسٹ کو پتا تھا کہ نیوکلیر ویپن جو ہے اٹامک بم کتنا خوپناک ہو سکتا ہے لیکن عام لوگوں کو تب پتا چلا کہ جب یہ یرو شیما اور ناگا ساکی صافہ حیستی سے مٹ چکے تھے سٹوڈنٹس آج کا ہمارا سکیم آف لیکچر کچھ اس طرح سے ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نیوکلیر ریکٹرز کیا ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے سٹیٹمنٹ اس کی دیکھیں گے ڈیفنیشن اس کی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پرینسپل آف ورکنگ کیا ہے نیوکلیر ریکٹر کی اس کے بعد نیوکلیر ریکٹر کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ڈیفرنٹ پارٹس جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک ایک کر کے ہم ڈسکشن کریں گے اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ نیوکلیر ریکٹرز کتنی قسم کی ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیوکلیر ریکٹر کیا ہوتا ہے نیوکلیر ریکٹر ایسی ڈیوائس ہے کہ جو نیوکلیر ریکشن جو فیشن چین ریکشن ہے اس کو کنٹرولڈ این کانسٹنٹ ریٹ کے ساتھ پرفارن کرتا ہے تو ہمیں ملتی ہے کانسٹنٹ ریٹ کے پر کانسٹنٹ ریٹ کے اوپر اور دوسرا یہ انرجی جو ہے کیا ہوتی ہے کانٹرولڈ انرجی ہوتی ہے نیوکلی ریکٹر کا کمال یہ ہے کہ یہاں پہ اس انرجی کو ہم دو طریقوں سے ہینڈل کرتے ہیں ایک اس کا ریٹ کانسٹنٹ ہوتا ہے نارمالی جو چین ریکشن ہوتا ہے انکنٹرولڈ اس میں کوئی ایکسپنینشل بیہیویر ہوتا ہے اس کا تو یہاں ایک کانسٹنٹ ریٹ ہے اس کے اندر ایکسپنینشل بیہیویر نہیں ہے دوسرا یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو اب شیٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہیں بھی اور کہیں بھی اس کی رفتار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دوسرا اس انرجی سے کیا بنایا جاتا ہے الیکٹی سٹی الیکٹی سٹی سے پروڈیوس ہوتی ہے یہ بالکل یہ والا بلاک ویسے ہی ہے جس طرح آپ کے پاس تھرمل پاور سٹیشنز ہوتے ہیں تھرمل پاور سٹیشنز میں سے جو فرنس کا کام ہے یہ سمجھے کہ یہ والا پارٹ جو ہے فرنس کی جگہ لگا ہوا ہے فرنس کو ہٹا کر یہ والا پارٹ لگا دیں تو یہ نیوکلیر ایکٹر بن جائے گا پورے کا پورا یعنی اس میں بھی آپ کو ایک سٹیم ملتی ہے اور سٹیم سے آپ ٹرمائن چلا رہے ہوتے ہیں ٹرمائن جو ہے کونیکٹرڈ ہوتا ہوئے شافٹ کے ساتھ جنریٹر کی شافٹ کے ساتھ جنریٹر گمتا ہے تو بجری بنتی ہے تو یہاں جو ہیٹ انرجی ہے وہ آپ کو یورینیم کے ایکسپلوئین سے مل رہی ہوتی ہے یورینیم کے فیشن سے مل رہی ہوتی ہے اور وہاں آپ فرنس کے اندر کوئی نے کچھ چیز جلاتے ہیں فیول جلاتے ہیں تو اس سے آپ کو ہیٹ انرجی ملتی ہے اور اس سے پانی کو گرم کرتے ہیں وہ سٹیم بنتا ہے اور پھر وہ اس طرح سے الیکٹریسٹی ملتی ہے آپ کو ٹیکسٹ بھی ہم ساتھ ساتھ پوائنٹس میں لکھ رہے ہیں تاکہ آپ ایکزام میں لکھنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ریفرنس بن جائے نیوکلیر ایکٹر نیوکلیر ایکٹرز آر یوز تو پروڈیوز الیکٹرکین اینڈرڈی فر اندسٹریل اور اینڈسٹریل اور اینڈسٹریل اور آڈر یوسفل پرپوسز پرینسپل آف پرکنگ جو اس کا ہے نیوکلیر ایکٹر کا ہے وہ ہے نیوکلیر فیشن ریاکشن کنٹرول فیشن ریاکشن یہ اس کا پرینسپل ہے یہ ڈیگرام آپ پہلے لاسٹ لیکچر میں دیکھ چکے ہیں یہ دیکھیں کہ آپ اب یہاں پہ ایک سلو مووی نیوٹران جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے یورینیوم ٹو تھرڈی فائب کو جو ٹو تھرڈی سیکس میں کنورٹ ہو رہی ہے اور وہ آگے فشن فریکمنٹس میں کنورٹ ہو رہی ہے اور فشن فریکمنٹ میں ایکسپلوڈ ہونے کے بعد اس سے بزیر تین نیوٹران نکلتے ہیں جو فردر فشن کو جو ہے وہ کری آن کرتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اس کو انکنٹرول ری ایکشن کہتے ہیں اس کو ہم کنٹرول اس طرح کریں کہ یورینیوم سے ایکسپلوڈ ہونے کے بعد یورینیوم ایکسپلوڈ ہوئی تین نیوٹران ایک لے تو دو کو ہم کنٹرول کر لیں ایک کو آگے جانے دے اور پھر اسی طرح پھر آگے جو نکل رہے ہیں اس سے ہم نے دو کو کنٹرول کرنا ہے اور ایک کو آگے جانے دے تو ایک ایک کو ہم فردر جانے دیں اگر نیوٹران کو تو یہ ری ایکشن کنٹرولیبل ہو جاتا ہے تو نیوکلیر فشن نیوکلی ریاکٹرز کے اندر یہی اور ہوتا ہے کہ اس میں نیوکلیر چین ریاکشن کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو ایسا مٹیریل یوز کیا جاتا ہے جو نیوٹرون کو ابزارب کر سکے تو جب نیوٹرون ابزارب ہو جاتے ہیں تو وہ کنٹرولڈ ریاکشن کھلاتا ہے یعنی اس طرح سے ہے ٹیکس دیکھ لیں یعنی یہ کنٹرولڈ ریاکشن ہوگا یہ والا اگر یہ ریشو لس دن ون ہوگی ایک نیوٹرون آگے جانے دے رہے اور تین نیوٹرون ٹوٹل پروڈیوز ہو رہے ہیں تو یہ ہے یہ ریشو جو ہے جو بن رہی ہو وہ لس دن ون بن رہی ہے تو اگر یہ ریشو لس دن ون ہو تو دین کیا ہوگا یہ ریشن جو ہے سسٹین نہیں کرے گا یہ کنٹرولڈ ریاکشن ہوگا اور یہی ریشو اگر ون ہو یا ون سے زیادہ ہو تو یہ پھر ایک اٹومک بام بن جائے گا تو اگر یہ کنٹرولڈ نہیں ہوگا یعنی یہ ریشو گریٹر دن ون ہوگی یا ون ہوگی ان تین اگر پروڈیوز ہو رہے ہیں اور تین یہ آگے جا رہے ہیں تو پھر بھی ایسا ہی ہوگا تو نیوٹرون ابزاربنگ مٹیریل سچ ایس گریفائٹ کین بی یوز تو کنٹرول دا چین ریاکشن تو یہ ہم آگے ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کس طرح سے جو نیوٹرون کو ابزارب کیا جاتا ہے گریفائٹ کے روڈز کی مدد سے نیکسٹ ہے کنسٹرکشن آف نیوکلی ریاکٹرز تو یہ آپ کے سامنے جو ڈیاغرام کو لی ہوئی یہ کمپلیٹ پکچر ہے پوری نیوکلیر انرجی کی کمپلیٹ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ والا پارٹ اس پکچر میں یہ ہے نیوکلی ریاکٹر اور نیوکلی ریاکٹر سے سٹیم جو ہے آوٹ ہو رہی ہے اور یہاں سے ٹربائن چلتی ہے اور ٹربائن جو ہے وہ الیکٹرک جنریٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہاں سے الیکٹی سیٹی پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ ٹرانس میشن لائن کو چلی جاتی ہے یعنی سٹیم جو ٹربائن سے ٹکراتی ہے وہ سٹیم دوبارہ یہاں پہ آتی ہے کنڈینسر کے اندر اور کنڈینسر کے اندر یہاں پہ اس کو دوبارہ سے کنڈینس کر کے کول کیا جاتا ہے اور دوبارہ یہ وٹر میں کنورٹ ہونے کے بعد دوبارہ یہاں سے اس کو پومپ کر دیا جاتا ہے ریاکٹر کے اندر اور دوبارہ ریاکٹر کے اندر جاتی ہے پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو دو سائیکل ہوتے ہیں اس کے ایک پرائیمری سائیکل اور ایک سیکنڈری سائیکل ہوتا ہے تو ایک سائیکل اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے جو خاص طور پر جو پریشرائزڈ وارٹر ریکٹر جو ہوتے ہیں ان کے اندر دو سائیکل ہوتے ہیں کہ ایک پرائمری جو اس کے اندر جو وارٹر جو سرکولیٹ کرتا ہے اور جو سرکولیٹنگ وارٹر ہے ہی پریشرڈ ہوتا ہے جس کی ویسے یہ سٹیم میں کنوارٹ نہیں ہوتا اور باہر جو اس کا جو وارٹر ہے جو پانی باہر جو موگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ سٹیم میں کنوارٹ ہو جاتا ہے یہ سیکنڈری سیکل کلاتا ہے تو یہ جو ہے سٹیم جو ہے تربائن کو چلاتی ہے تو ہم جو نیکس جو سلائیڈز ہوں گے اس میں ہم نیوکلی ریکٹر کا اس والے کا ہم جو ڈیفرنٹ پارٹس ڈسکس کریں گے تو ایک پارٹ تو یہ ہے اس کا انٹرنل پارٹ ہے جس کو کور کہتے ہیں کور ہے اور دوسرا پارٹ جو ہے اس کا وہ ہے موڈریٹر موڈریٹر کیا ہوتا ہے جو نیوٹرونز ریلیز ہوتے ہیں ان کی بلاسٹی کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی سپیڈ کنٹرول کراتا ہے موڈریٹر موڈریٹر جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول راڈز کے ساتھی ہوتا ہے یہاں پہ تین طرح کے راڈ ہیں ایک فیول کے راڈز ہیں ایک کنٹرول راڈز ہیں اور دوسرے موڈریٹر کے راڈز ہیں تو موڈریٹر ویٹر بھی ہو سکتا ہے اور سولیڈ بھی ہو سکتا ہے لیکوٹ سولیڈ دون ہو سکتے ہیں تو اگر سولیڈ ہے تو اس کے راڈز ہوں گے نہیں تو ویٹر ہے تو اس میں ویٹر فلو ہر آگا پائپ میں تو موڈریٹر اور کنٹرول راڈ کو مکس نہیں کرنا موڈریٹر نیوٹرانز کو سلو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے جبکہ کنٹرول راڈز جو ہیں وہ نیوٹرانز کو ایبزارب کرتے ہیں تو نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے کنٹرول راڈز تو کنٹرول راڈز کو ایبزاربنگ راڈ بھی کہتے ہیں تھرڈ پارٹ ہے اس کا کولنٹ اور کولنٹ جو ہے وہ جہاں پہ ویٹر یوز ہوتا ہے اور یہ ویٹر کیا کرتا ہے یہاں سے انرجی کو ایبزارب کرتا ہے اور ریاکٹر کو کول کرتا ہے تو انرجی اس کی لے لیتا ہے خود سٹیم بن جاتا ہے اور سٹیم پھر ٹربائن کو چلاتی ہے پھر وہی بات جو ساری تقصیل ہم بتا چکے ہیں تو کولنٹ جو ہے وہ ایکچولی انرجی جو ہے وہ ٹرانسفر کا کام کرتا ہے انرجی تھرمل انرجی کو یہاں سے اٹھاتا ہے اور پھر وہ میکینیکل انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لے آتا ہے ٹربائن کو چلانے کے لیے اور اس کا جو فیفت پارٹ ہے وہ ہے ریڈییشن شیلڈنگ تو یہ ریڈییشن شیلڈنگ ہے تو اس سارے پارٹ ہم بار بار باری باری ڈسکس کریں گے نیکسٹ سلائیڈز میں تو نیوکلیو رییکٹر کا جو مین پارٹ ہوتا ہے وہ کور ہوتا ہے اور کور میں میشن شیلڈراد پارٹ ہوتا ہے تو فیول کے طور پر یہاں پہ یورینیو ٹو تھارٹی فائب ہوسکتی ہے اور ایورینیو ٹو تھارٹی فائب ہوسکتی ہے اور ایورینیو ٹو سوری لوتونیم ٹو تھارٹی سیکس ٹو تھارٹی نائن ہوسکتی ہے تو اس ریاکٹر کے اندر جو فیول راڈز ہوتے ہیں یہ یا تو یورینیوم سوری یا تو یورینیوم 235 کیوں گے جو کہ انڈریجڈ یورینیوم کھلاتی ہے یا نیچرل یورینیوم جو کہ 238 ہوتی ہے نیچرل یورینیوم یہ ہوگی اگر تو اس میں یورینیوم 235 یعنی انڈریجڈ یورینیوم یوز ہو تو پھر یہ ڈائریکٹی ایکسپورڈ ہو جاتی ہے اور فیشن فریکمنٹس کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے اور اسے نیرجی ریلیز ہوتی ہے اور اگر اس میں نیچرل یورینیوم یوز ہو جو کہ یورینیوم 238 ہے تو یہ پلوٹونیوم میں کنوارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد نیکسٹ جو پروسس ہے فیشن کا وہ پلوٹونیوم کا ہوتا ہے تو دو فیول ہو سکتے ہیں کور کے اندر یورینیوم 235 ہو سکتا ہے یا پلوٹونیوم 239 ہو سکتا ہے کور اپتر ایکٹر میں ہے یورینیوم 235 یورینیوم 233 اور پلوٹونیوم 239 اور وہ ہی ہم نے بتایا تھا نیچرل یورینیوم میں اگر یوز ہو تو پلوٹونیوم پروڈیوس ہوگی پلوٹونیوم کے راڈ استعمال نہیں ہوتے یورینیوم کو ہی پلوٹونیوم میں کنوارٹ کر دی جاتے تو بعد میں اس کو فیشن سے گزارا جاتا ہے فیول کے راڈز جن سلوٹس کے اندر انسرٹ کی جاتے ہیں یہ سلوٹس جو ہیں وہ ایلیومونیوم کی بنی ہوئی ہوتی ہیں فیول ان دی فارم آف راڈز اس پوٹ ان ایلیومونیوم سیلنڈرز فیول راڈز آر سپریٹڈ بھی موڈریٹر تو فیول راڈز کے دو فیول راڈز کے درمیان موڈریٹر آتا ہے یہ واٹر بھی ہو سکتا ہے اور سولیڈ بھی ہو سکتا ہے نیکسٹ پارٹ ہے موڈریٹر اور موڈریٹر کا کام کریں نیوٹرانز کو سلو کرنا یعنی فاسٹ نیوٹرانز ہو تو ان کو سلو کرتا ہے موڈریٹر اور یہ آپ کو جو تصویر نظر آ لئیے اس میں یہ راڈز جو ہیں یہ فیول کے راڈز ہیں اور ان فیول کے راڈز میں جو درمیان میں ہے موڈریٹر موڈ کر رہے تو موڈریٹر جو ہے وہ کیا کرتا ہے نیوٹرانز کو سلو کرتا ہے نیوٹرانز کی سپیڈ کو کم کر دیتا ہے کیونکہ یورینیم کا جو فشن چین ریاکشن ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے سلو موپنگ نیوٹرانز چاہیے ہیں اور اس میں کیا ہو سکتا ہے تو فاسٹ موپنگ نیوٹرانز کو یا تو وائٹر سے یعنی ہیوی وائٹر سے کنٹرول کی جاتا ہے سکن کی سپیڈ کو یا گریفائیڈ کے روڈ سے اور اس طرح سے سلو موپنگ نیوٹرانز جو ہیں وہ فشن ریاکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں سلو موپنگ نیوٹرانز انیشیٹ فشن ریاکشن نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ ہے کنٹرول روڈز یا ایبزاربنگ روڈ بھی کہتے ہیں کنٹرول روڈز اور ایبزاربنگ روڈز تو یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہیں کنٹرول روڈز تو کنٹرول روڈز فیول روڈز کے ساتھ اور موڈریٹر کے ساتھ اس طرح سے ملے ہوتے ہیں کہ یہ کنگی کی صورت میں ایک دوسری کے اندر آ جا سکتے ہیں تو یہ والا پارٹ جو ہے کنٹرول روڈ والا یہ ایڈجسٹیبل ہوتا ہے یہ ان بھی ہو سکتا ہے اور آٹ بھی ہو سکتا ہے تو دیورنگ ریاکشن اس کو یہ کنٹینیوسلی ان اور آٹ ہوتا رہتا ہے امرجنسی کی صورت میں شہٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو پرمنٹلی نیچے کر دی جاتے ہیں اگر پرمنٹلی اس کو نیچے کر دیں تو جو فشن ریاکشن وہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور اس کو ان آٹ کرتے رہیں تو اس طرح سے اس کا ریاکشن جاری رہتا ہے اس کی سپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے تو ہم کنٹرول روڈ کی مدد سے دو چیزیں کنٹرول کرتے ہیں نمبر ون ایک اس کی سپیڈ کنٹرول کرتے ہیں دوسرا اس کو ہم شہٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو آپ کو یہ جو اس میں نظر آ رہا ہے اس شیپ میں یہ ہے موڈریٹر اور یہ فیول ہے فیول روڈ سے اور یہ کیا ہیں کنٹرول روڈ ہیں تو کنٹرول روڈ کو اور موڈریٹر کو مکس نہیں کرنا موڈریٹر ہوتا ہے نیوٹرونز کو سلو کرنے کے لئے جبکہ کنٹرول روڈ جو ہوتے ہیں وہ نیوٹرونز کو ابزورب کرتے ہیں وہ نیوٹرونز کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں یہ سلو کرتے ہیں نیوٹرونز کو اور یہ کنٹرول کرتے ہیں تعداد کو نیوٹرونز ابزوربنگ روڈز کنٹرول نیوٹرونز کنٹرول روڈ کے لئے کیڈمیم یا بوران روڈ یوز کیا جاتے ہیں cadmium and boron rods are used these rods can move in and out of the reactor core تو یہ reactor core سے in out ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا تو اس طرح سے control یہ کرتے ہیں speed in this way speed of the chain reaction is kept under control speed control ہو سکتے ہیں emergency shutdown the nuclear reactor control rods are allowed to fall back into the reactor and they stop the reaction stop کر سکتے ہیں speed control کر سکتے ہیں absorbing rod سے یا control rod سے next part جو ہے وہ ہے coolant اور coolant کیا کرتا ہے coolant ہی ایکچول میں energy carry کرتا ہے thermal energy کو nuclear کہ جو nuclear reactor کا جو core ہے اس سے shift کر کے turbine کی طرف لے جاتا ہے پھر وہاں پہ یہ mechanical energy میں convert ہو جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ جو دیا ہوا یہ fuel pallet ہے یعنی اندر fuel ہے اور اس کے باہر جو move کر رہا ہے وہ coolant ہے تو یہ دو طرح کے ہیں نیکسٹ ہم سلائیڈ میں بتائیں گے کس طرح سے rise water reactors جو ہیں ان میں heavy water use ہوتا ہے جس کو under pressure جو ہے وہ use کے جاتا ہے تو high pressure کی وجہ سے یہ steam میں convert نہیں ہوتا لیکن اس کے باہر جو ہے دوسرا cycle جو چل رہا ہوتا ہے یعنی ایک اندر cycle ہے جس کو primary cycle کہتے ہیں تو یہ coolant اس سے primary cycle ہو رہا ہوتا ہے coolant کا اور باہر جو ہے دوسرا پانی جو ہے سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ secondary cycle ہوتا ہے secondary cycle جو ہے وہ energy transfer کر رہا ہوتا ہے یعنی energy پٹر سے لیتا ہے اور آگے turbine کو shift کرتا ہے تو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا یہ ہے اس کا core ہے اور یہ graphite rods ہیں یہ control rods ہیں بیچ میں fuel ہے اس center میں اور یہ جو ہے آپ کا coolant ہے ایک طرح سے یعنی اس کے اندر پانی ایک سائٹ سے ان ہوتا ہے دوسری سائٹ سے یہاں سے پانی ان ہوا اور دوسری سائٹ سٹیم آؤٹ ہوتی ہے تو یہاں سے پانی ان ہوا دوسری سائٹ سے اسے سٹیم آؤٹ ہوتی ہے تو یہ سٹیم جو ہے ٹربائن کو چلاتی ہے تیکس دیکھ لیتے ہیں وہی باتیں ہیں جو ہم نے بتا دی ہیں ابھی ٹیکس ملکی میں جو یہ کیری کرتا ہے باہر لے جاتا ہے پھر اس سے ٹربائن چلتی ہے ایک تو جو کو لیت ہے وہ ان کو ٹھنڈا کرتا ہے تا کہ یہ ملٹ نہ ہو تو ایک سپلویزن نہ بنے دوسرا کام انرجی ٹرانسفر کا یہ کرتا ہے نیکسٹ کوئی بات آگئی ہیٹ کیری بائی کوئی سٹیم ویچ رنس ٹربائن فیٹی وید شافٹ آف اج جنریٹر الیکٹر انرجی اس طرح سے نیکسٹ ہے ریڈیشن شیلڈنگ اور یہ لاسٹ پارٹ ہے نیکلی رییکٹر کا کسی بھی نیکلی رییکٹر کا اچھی خاصی ٹھیکنس کی دیوار ہوتی کنکریٹ کی بنی ہوئی اور اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ جو اندر نیکلی ریکشن چل رہے ہیں نیکلی ریڈیو ایکٹیو ڈکے ہو رہا ہے نیوٹرانز کا اینڈ فیول کا تو اس سے جو ریڈیشن ریلیز ہو رہی ہیں تو انوائرمنٹ میں نہ داخل ہوں تاکہ وہ ہیمن بیون کو نقصان نہ پہنچا سکے تو دیس is تا لاس پارٹ آف تا نیوکلی ریکٹر وجہ کیا ہوتی ہے نیوٹرانز ان فریکمنٹ ان ریکٹر ان ریڈیو ایکٹیو اگر ہو ری ہو گی تو اس سے ریڈیشن ریلیز ہوں گی جو کہ ڈیمیج کر سکتی ہیں کسی بھی چیز کو زندہ چیز کو تو یہ شیلڈنگ کنگریٹ کی ہوتی ہے یہ ہی لکھا ہو یہ پہ شیلڈنگ ڈیوائس لائک کنگریٹ وال آف فی 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 ٹھیکنیس is یوز تو سٹاپ ریڈیشن تا کہ یہ ریڈیشن جو ہیں وہ باہر نہ نکل سکیں انسان کو نقصان نام جا سکیں بٹ یہ انرجی ٹرانسفر ہو جائے یہاں پہ انرجی ٹرانسفر کوئلنٹ کی مدد سے ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اس کو شیلڈ کر دی جاتا ہے کنگریٹ وال سے سٹورننٹس نیکسٹ ہے ٹائپ آف نیوکلیر رییکٹرز تو دو مین ٹائپ ہیں اس کی ایک تھرمل رییکٹر اور دوسرے ہیں فاسٹ رییکٹرز تھرمل رییکٹرز کون سے ہوتے ہیں تھرمل رییکٹرز وہ رییکٹرز ہوتے ہیں جن میں سلو مووونگ نیوٹرانس جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور سلو مووونگ نیوٹرانس یعنی اس کو پرپس کو گین کرنے کے لیے موڈریٹر یوز ہوتا ہے موڈریٹر کیا کرتا ہے نیوٹرانس کو سلو کر دیتا ہے تو اس سے جو پھر فردر جو رییکشن پروسیڈ ہوتا ہے تو یہ پھر اس سے فیشن ہو جاتا ہے اور یہ تھرمل رییکٹرز کلاتے ہیں تو جو تھرمل رییکٹرز ہوتے ہیں ان میں جو فیول ہوتا ہے یہ انبریچ فیول ہوتا ہے 235 یعنی یورینیم 235 ہوگی نیچرلی جو اکرین یورینیم ہوتی ہے وہ 238 ہوتی ہے جو کہ 99% جو ہے وہ نیچرل جو اہم اور اس کا 99% ہوتی ہے تو یہ بہت کم ہے بٹ اس کو انریچ کیا جاتا ہے انڈسٹری میں تو اس کو انریچ کر کے یعنی اس کی جو کنسن ٹریشن ہے وہ بات میں اس کو اس یورینیم 235 کو اس ایس یوز کیا جاتا ہے اور اس یورینیم 235 کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے فشن کرنے کنٹینیو کرنے کے لیے سلو نیوٹران چاہیے ہوتے ہیں تو سلو نیوٹران کے لیے ہمیں موڈریٹر کی ضرورت پڑتی ہے دوسرا ہیں یعنی ہمیں یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں موڈریٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ موڈریٹر ہم کیوں یوز کرتے تھے موڈریٹر ہم یوز کرتے تھے تاکہ نیوٹران کو سلو کیا جا سکے تو ایکچولی یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ پلوٹونیوم ایک تو موڈریٹر نہیں ہے دوسری بات یہاں پہ یورینیوم 238 یوز ہوتی ہے 238 تو یورینیوم 238 جو ہے اس کے راڈز ہوتے ہیں اور یہ جب اس کے اوپر نیوٹران سٹرائک کرتا ہے تو یہ کنوارٹ ہو جاتی ہے پلوٹونیوم کے اندر اس کا پورا رییکشن یہاں پہ لکھ دیتے ایک بیٹا پارٹیکل اور ریلیز ہوتا ہے اور اگین ایک بیٹا پارٹیکل اور ریلیز ہوتا ہے تو یہ نیپچونیوم جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتی ہے کس کے اندر؟ پلوٹونیوم کے اندر یعنی اس کا ایک بیٹا پارٹیکل ریلیز ہونے کا مطلب بیٹا پارٹیکل کس سے نکلتا ہے؟ نیوٹرون سے تو نیوٹرون سے جب بیٹا پارٹیکل ریلیز ہوتا ہے نیوٹرون سے جو بیٹا پارٹیکل ریلیز ہوتا ہے تو اس سے بنتا کیا ہے؟ ایک بیٹا پارٹیکہ نکل گیا اگر نیوٹران ہے تو یہ بچتا ہے پروٹون یہ پروٹون بچتا ہے تو پروٹون جو ہے ایک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا ماس تو وہی رہتا ہے کیونکہ پروٹان اور نیوٹران کی ٹوٹرل تعداد یہ تو یہ نینٹی فور ہو جاتی ہے نینٹی فور جو ہے وہ بلوٹونیوم ہے اور اس کے بعد بلوٹونیوم جو ہے وہ فاسٹ مووونگ نیوٹران سے ایکسپلوڈ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے یہ والے ریاکٹرز جو ہیں وہ کہلاتے ہیں فاسٹ ریاکٹرز جو دھرمٹ ریاکٹر ہیں ان میں ہیں جو پریشرائزڈ وارٹر ریاکٹر پی ڈب جو آر یہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں پریشرائزڈ وارٹر ریاکٹرز کون سے ہوتے ہیں جس میں دو سائیکل ہوتے ہیں ایک پرائمری اور سیکنڈری ایک دوسرا سیکنڈری ایک اندر کور کے اندر جو ہے ہیوی وارٹر یوز ہوتا ہے جو کہ انڈر پریشر ہوتا ہے جس کی ویسے وہ سٹیم میں کنوارٹ نہیں ہوتا تو وہ انرجی کور کی انرجی وہ اٹھا لیتا ہے اور وہ اندر سرکولیٹ کرتا رہتا ہے دوسرا سائیکل جو ہے وہ باہر جو ہے دوسرے دوسرے وارٹر سائیکل کا ہوتا ہے جو سیکنڈری سائیکل کے لیتا ہے تو وہ انرجی کو ٹرانسفر کر دے ٹربائن کی طرف تو دو سائیکل ہوتے ہیں تو اس کو پی ڈوی آر کہتے ہیں یہ بہت ایکسرنسیولی یوز ہونے والا ریکٹر ہے دنیا میں ٹیکس ٹوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو تھرمل ریکٹرز میں کیا ہوتا ہے نیوٹرونس مست بی سلوڈ ڈاؤن تو تھرمل اینرڈیز تو پروڈیوز فشن تو تھرمل ریکشن میں نیوٹرونس کو سلو کرنا ضروری ہوتا ہے جس کی وجہ سے مانڈریٹر اگر استعمال آتا ہے سلائٹلی انریچڈ رینیم یوزڈ ان تھرمل ریکٹرز تو ان میں جو ہے 25 جو ہے انریچڈ رینیمł یوزpartی مانڈریٹی ہیں جس میں 235 کی quanڈریٹی جا ڈا ہو پریشن رائز بارٹر ریکٹرز ایريم یوزторы آل ڈاؤن فاست ریکٹرز ایریم иногда اینرڈ نفت付 ڈا نپٹنئی م میں و Sow beta particles and then neptunium is converted into plutonium 239 with the release of another beta particle plutonium 239 is capable of being fissioned by fast moving neutrons تو اس میں اسلی moderator کس تماال نی ہوگا in this way moderator is not required in fast reactors uranium enrichment is not required for the for use in fast reactors تو دونوں چیزیں نہیں چاہیے نہ enrichment چاہیے اور نہ جو ہے moderator چاہیے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا lecture ختم ہوا next lecture میں ہم fusion reaction کے پر بات کریں گے جازت دیجئے گا اللہ حافظ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اس خوفناک اور huge amount of energy کو control کر کے positive purposes یعنی energy production کے لیے for the benefit of mankind جو ہے نہ use کر سکتے ہیں چاہیے تو شکست کریں گے کے پاس شروعہ